الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ جس امارت کو سمندر کی آنکھ کہا گیا تھا اس کے باہر بھی چند لوگ موجود تھے گستاک کو شاید جزیرے کے سبھی لوگ پہچانتے تھے ممکن ہے ایک سنگی انسان کی حیثیت سے یہاں بھی لوگوں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا اوہ گستاک تمہاری قید ختم ہو گئی ایک شخص نے کہا تایورس کو میری آمد کی اطلاع دو گستاک نے اکٹ کر کہا شہنشاہ اس وقت مصروف ہیں کیا اس کے باوجود تم اسے تکلیف دینا پسند کروگی اسے سلامتی کی دعا دو اور کہو کہ گستاک اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے اگر وہ بہت مصروف ہے تو آئندہ ملاقات کا وقت دے جاؤ بھائی گستاک کا پیغام شہنشاہ کو دو ایک شخص نے دوسرے سے کہا اور دوسرا آدمی عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا اسے واپسی میں خاصی دیر لگ گئی تھی ہرچن شہنشاہ کی توجہ سمندر کی طرف ہے لیکن گستاک کا نام سن کر اس کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی اور اس نے فوراں اسے طلب کر لیا ہے چلو گستاک اکڑ کر بولا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا پہرے داروں نے مجھے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اس منار نما گول عمارت میں بھی مخصوص ترس کی سیڑھیاں تھی جن کے ذریعے ہم بہت زیادہ بلندی تک پہنچ گئے اور سیڑھیوں کا اختتام ایک انتہائی حسین ترس کے سجے ہوئے ہال میں ہوا یہاں تایورس موجود تھا اس کے ساتھ کئی تجربے کار بوڑھے اور چند جوان تھے دراس قامت اور وجیہ شخص کے حامل نوجوان تایورس نے گستاک کو دیکھا اور مسکرا پڑا پھر اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور اس کی مسکراہت کافور ہو گئی ارے دیکھنا سارزوس الپاس یہ اجنبی کون ہے وہ حیرت بھری آواز میں بولا اور اب ساری نگاہیں مجھ پر چسپان تھی رب یزدر کی قسم رب ارزاس کی قسم یہ تو ہو بہو وہی ہے جس کی تصویر گستاک نے کھینچی تھی آئی شخص کیا تُو نے اسے مینار میں تیار کیا ہے جس میں دروازے نہ تھے ایک نوجوان نے کہا نہیں تایورس کی آواز گنجی تم اس کی شان کے خلاف کچھ نہ کہو گے اور نوجوان شرمندہ ہو گیا تب تایورس نے گستاک سے نرمی سے کہا معزز گستاک بیٹھو گو میں اس وقت بہت مصروف ہوں لیکن اس کے باوجود اس اجنبی کے بارے میں جاننا پسند کروں گا جو تمہارے قول کے مطابق ہے میں نے پورے اٹھارہ چاند اس کے انتظار میں گزارے ہیں ربِ ارزاز کی قسم یہ وہی ہے جس کی میں نے پیشنگوئی کی تھی کیا یہ سمندر سے برامت ہوا ہے ہاں سمندر کے علاوہ اور کہاں سے آتا میرے علم میں مجھے یہی بتایا تھا گستاک نے کہا اور تم نے جو کچھ کہا تھا اس پر پورا اترتا ہے اترے گا جب میرے علم نے ایک بار مجھ سے دگا نہیں کی تو کبھی نہیں کرے گا اجازت ہو تو اس نوجوان سے بھی کچھ گفتگو کرلوں ضرور ضرور یہ میری بات کی تصدیخ کر دے گا گستاک نے کہا ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا گستاک کہ اس کی چندان ضرورت نہیں ہے لیکن ہم اپنے طور پر اس نوجوان سے گفتگو کریں گے تیرا شکریہ تیورس لیکن کیا اب بھی میرے کمال کا اعتراف نہیں کرے گا ہم بہت جل تیرے اعزاز کا اعلان کریں گے تیورس نے کہا اور گستاک خوشی سے پھولے نہیں سمایا بس اب تو جا سکتا ہے اوہ لیکن میرا دوست کیا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا تیرا دوست ہمارے پاس تیری امانت ہے ہم اسے واپس کر دیں گے لیکن ابھی نہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا تو اتمنان رکھ نرم دل تیورس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میں نے سوچا جو شخص اتنا نرم دل اتنی نفیس طبیعت کا مالک ہو وہ زیرک اور ذہین تو ہو سکتا ہے برا ہرگز نہیں چنانچہ تیورس نے میرے ساتھ نرمی کا ثبوت دیا چمکدار شخص تیرا نام کیا ہے نیکارہ میں نے جواب دیا کہاں کا باشندہ ہے کائنات کا کیا مطلب کوئی سرزمین میرا وطن نہیں جہاں قدم اٹھ گئے تو مجھے دنیا گرد سمجھ لے تیورس لیکن گستاک کا کہنا ہے کہ تو سمندر سے برامد ہوا ہے تیورس نے کہا اس کا کہنا درست ہے پھر بھی تو کہیں تو پیدا ہوا ہوگا تیرے والدائن تیری بستی کے دوسرے لوگ بھی تو ہوں گے جیسا کہ گستاک نے کہا تیری دنیا نجوم کی دنیا ہے اپنے عالموں سے پوچھ کیا میں نے غلط کہا ہے میں نے جواب دیا میں نے تیرے اوپر دروغ گوئی کا الزام نہیں لگایا لیکن تیری باتیں بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تیورس نے کہا اور پھر مجھے بٹنے کے لیے ایک نششت پیش کی میں ایک آوارا گرد ہوں دنیا دیکھ رہا ہوں اور بس اس کے علاوہ میری اور کوئی حیثیت نہیں ہے کیا تو بتائے گا کہ اس سمندر میں تو کیا کر رہا تھا میں تیرے دشمن تیورس کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں میں نے کہا اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سب چونک پڑے خود تیورس کے چہرے میں بھی تبدیلیاں نظر آ رہی تھی اس نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر دوسروں کی طرف تب اس نے خود پر قابو پا کر سوال کیا تیورس سے تیرا کیا تعلق ہے تیورس مجھے اپنے وفاداروں میں سمجھتا ہے اور تو میں دنیا ساز ہوں مجھے دھی اوڈوس کی ذات سے دلچسپی ہوئی چنانچہ میں نے اسے رام کر لیا اب میں اس احمق کو کیا کہوں جس نے مجھے اپنا آلائکار بنانا چاہا جبکہ میں تو صرف ایک محقیق ہوں ربِ ارزاس کی قسم تیری گفتگو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو انوکھا انسان ہے تیورس نے گردن جھٹک کر کہا سنتا تیورس مجھے غروخوز کے بعد ایک بات بتا میں ایک اجنبی شخص ہوں تیرے لیے لیکن اگر میں تجھ سے کہوں کہ میں تیرا دوست ہوں گوترے دشمن کے پاس سے آیا ہوں تو کیا تو یقین کر لے گا تو سن اے اجنبی میں نے دیوتا ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا میں ایک فانی انسان ہوں دیوتاوں جیسا ظرف اور دیوتاوں کسی قوت نہیں رکھتا تو ایک کمزور انسان ہونے کی حیثیت سے میں خود میں یہ حمد نہیں پاتا کہ تیرے اوپر بھروسہ کر لوں ہاں میں قرطیس کے علم پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ اس جزیرے کا سب سے بڑا نجوم دا ہیں اگر وہ تیرے بارے میں مجھے بھروسہ دلا دے تو میں آنکھیں بند کر کے تجھ پر یقین کر لوں گا تایورس نے جواب دیا تو سب سے پہلے تو اس شخص سے مشورہ کر میرے اور تیرے درمیان گفتگو اس وقت مناسب رہے گی من نے جواب دیا اور تایورس ایک سفی دریش بڑھے کی طرف انتوجہ ہوا کیا تو میری مدد کرے گا قرطیس تایورس نے پوچھا میں حاضر ہوں سفی دریش بڑھے نے کہا اور پھر اس نے ایک تختی پر اپنا حساب کتاب شروع کر دیا میں دلچسپی سے بڑھے کو دیکھ رہا تھا اور پروفیسر اس کے بعد اس بڑھے کی زبان سے جو کچھ سنا اس نے مجھے سخت حیران کر دیا تایورس احزم میرا علم جو کچھ بتاتا ہے ممکن ہے وہ تیرے لیے بائی سے الجن بن جائے اس کے باوجود میں سننا چاہتا ہوں قرطیس سو سن چادر فلک پر اس شخص کا کوئی ستارہ نہیں ہے یوں اس کی حیثیت انسانوں سے جدہ ہو جاتی ہے لیکن جیسا کہ تُو دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک باہوش اور مکمل انسان ہے ہم نے اسے انسان ہی پایا ہے چاند سورج اور ستاروں کی کرنوں سے اس کے پیکر کو چھوکر اس کا ذائچہ بھی تیار کیا ہے لیکن وہ اس کا ماضی بتانے سے معذور ہیں یہ کیسے ممکن ہے قرطیس تایورس نے متعجبانہ انداز میں کہا ستارے یہی کہتے ہیں البتہ اس کا ذائچہ میں بتا سکتا ہوں وہ کیا ہے تایورس نے کہا جیسا کہ ظاہر ہے یہ دنیا کا سب سے انوکھا انسان ہے اور جیسا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں باہوش اور اپنے علم سے ہمیشہ مخلص سو میں نے اپنے علم سے معلوم کیا اس کو اور سن تایورس اس انوکھے انسان کی کہانی کہ سدیاں اس کی آنکھوں میں رچی ہوئی ہیں ہانتا یورس اس کا نام مکارہ نہیں ہے نہ ہی اس کا نام تھا اور نہ ہی اس سے قبل کے نام اس کے اپنے تھے سدیوں نے اسے مختلف نام دیئے ہیں اور حیرت ہے کہ اس کے جسم کی غزہ آگ ہے آگ اس کی زندگی کو حرارت بخشتی ہے اور یہ جوانی حاصل کرتا ہے لیکن یہ دیوتا نہیں ہے ربِ ارزاز کی قسم یہ دیوتا نہیں ہے قرطیس نے کہا پھر یہ کیا ہے قرطیس میرا علم یہ جواب نہیں دیتا قرطیس نے بے بسی سے کہا یہ درست ہے کہ یہ سمندر سے برامت ہوا ہے ہاں گستاک نے اسے سمندر سے پایا ہے اور اسی سراخ سے جس میں وہ اس کا منتظر تھا گویا گستاک کا بیان درست اور اس کا علم سچا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں تو میرے دوست میرے انوکھے مہمان اب میں تجھ سے سکون سے گفتگو کر سکتا ہوں گو قرطیس کے بیان پر مجھے حیرت ہے لیکن بہرحال مجھے انوکھے لوگ پسند ہیں ہاں تو نے یہ کہا کہ توٹھی اوڈوس کا آدمی ہے توٹھ سے گفتگو کرنے سے قبل میں ایک سوال توٹھ سے کروں گا تا یورس ضرور میں خلوص سے تیرے سوال کا جواب دوں گا اول کیا تجھے اپنے منجم قرطیس پر اعتماد ہے خود سے زیادہ اس نے جواب دیا گویا تو اس کے بیان سے مطمئن ہے دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا اس نے کہا یہ تیری نیک نیتی کی دلیل ہے کہ اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کرتا ہے تو سن لے کہ میں جو کچھ تجھ سے کہوں گا اس میں بال برابر کھوٹ نہیں ہے چونکہ تیری دنیا سے مجھے اتنی دلچسپی نہیں ہے کہ میں اس کے لیے ان لوگوں کے سامنے جھوٹ بولوں جو مجھ سے کم تر حیثیت رکھتے ہیں اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں تو صرف میں سچ بولتا ہوں میں تیری باتوں پر بھروسہ کروں گا تیورس نے کہا میں تیرا دوست ہوں میں نے کہا سن میں سمندر میں سو رہا تھا جب میری آنکھ کھلی تو میں ان سمندری چٹانوں میں تھا جہاں سمندر کی انوکھی مخلوق رہتی ہے لیکن ان کی دنیا مجھے پسند نہ آئی اور میں سمندر پر سفر کرنے لگا تب مجھے تیوڈوس کے جہاز نظر آئے اور چونکہ میں آوارہ گرد ہوں مجھے نئے نئے جہان دیکھنے کا شوق ہے چنانچہ میں تیوڈوس کے جہازوں کی طرف چل پڑا اور وہاں مجھے ایک ایسے انسان کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا جو سمندر میں ڈوب رہا تھا میں نے وہاں اپنی شخصیت کا پرچار نہیں کیا بلکہ ایک سادہ سی زندگی گزار دی اور اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ تیوڈوس فیقلولیا نامی کسی جزیرے پر حملہ کرنے جا رہا ہے تب میں نے تیوڈوس کے بارے میں پوری تفصیل معلوم کی مجھے اس بحری قضاق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی لیکن وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا اور اس نے میرے اوپر بہت بھروسہ کر لیا یوں ہم فیقلولیا تک پہنچ گئے اور وہاں سے چار کشنیاں یہ دیکھنے چل پڑی کہ سمندر کی دیوار نے اپنا حسار کہاں قتم کیا ہے سو کشنیاں ستح سے بلند ہوئیں اور ان پر بٹھے ہوئے لوگ پانی کی نظر ہو گئے اور یہ ماجرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ بات میں کیسے فراموش کر سکتا تھا چنانچہ میں نے تیوڈوس کو پیش کش کی کہ میں کشنیاں کے بلند ہونے کا راز معلوم کروں گا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی اسے دیو اسے دیوتاوں کا کارنامہ سمجھ رہے تھے سو میں چل پڑا اور بلاخر میں نے یہ راز معلوم کر لیا کیا مطلب تیوڈوس نے درمیان میں دخل دیا ہاں تیوڈوس میں نے اس کا راز معلوم کر لیا اور بلا شبہ تم نے یہ کارنامہ دیوتاوں کی مانند انجام دیا ہے تم نے کیا معلوم کیا نوجوان تیوڈوس نے بیچینی سے پوچھا سمندر میں بچھائے جانے والے رسیوں کے موٹے جال آسانی سے نہ بچھائے گئے تھے اور پھر ان رسیوں کے سرے کسی ایسی مشین سے لپٹے گئے جنہیں بے شمار انسان چلاتے ہوں گے اس طرح کشتیاں اوپر اٹھ جاتی ہیں اور نہ صرف کشتیاں بلکہ جتنی موٹی رسیاں ہیں وہ ہلکے پھل کے جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہیں اوہ لیکن اجنبی یہ تو مناسب نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں اس قدر جانو یہ تو ہمارا مقدس راز ہے راز عموماً مجھے معلوم ہو جاتے ہیں میں نے لاپروائی سے کہا اور تم بہرحال تیوڈوس کے ساتھی ہو تھا اب نہیں ہوں مجھے معاف کرنا میرے دوست اس معاملے میں میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تیوڈوس نے کہا میرے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا تیوڈوس کیونکہ لوگ عموماً میرے معاملے میں بے بس ہوتے ہیں میں نے کہا مجھے تمہیں گرفتار کرنا پڑے گا اور اس وقت تک بند رکھنا ہوگا جب تک تھیوڈوس یہاں سے شکست کھا کر واپس نہ چلا جائے میری دوستی اپنا ہوتا یورس تیرے لیے فائدہ مند ہوگی سن میرا مشورہ ہے کہ اس بارے میں اپنے نجومیوں سے گفتگو کر ممکن ہے وہ تیری رہنمائی کریں میں نے کہا بات بگڑ رہی تھی اور میں بہرحال ان اچھے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا لیکن یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ میں تیری رہز کے ہاتھوں قید کی زندگی گزاروں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں تھی تیری رہز میری بات پر غور کرنے لگا پھر اس نے قرطیس سے کہا تمہارا کیا خیال ہے قرطیس میرا خیال ہے میں اس کی نیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتا ہوں تب پھر بتاؤ دلدی بتاؤ مجھے بھی گستاک کے مہمان کو اس کی امانت کو تکلیف پہنچا کر خوشی نہیں ہوگی مجھے بھی گستاک کے مہمان کو اس کی امانت کو تکلیف پہنچا کر خوشی نہیں ہوگی اور سفید ریش قرطیس نے پھر اپنا حساب کتاب شروع کر دیا وہ تختی پر آڑی تیرچی لکینیں بناتا رہا اور کافی دیر کے بعد اس نے گردن اٹھائی وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا پھر اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا کیا میں اس کے سامنے ہی کچھ کہوں تائیورس ہاں قرطیس تم جانتے ہو کہ میں مسلحتوں کا قائل نہیں ہوں براہ راست اقتام کرتا ہوں اور کھل کر کرتا ہوں اس لیے جو کچھ ہے اس کے سامنے کہو تاکہ اس کے دل میں کوئی خیال نہ رہے تو سن اے تیورس کہ اس نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا بلا شبہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے یہ ہماری زمین کے علم و فن سے متاثر ہے اور اس کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہے اور اگر اس سے آگے کی بات سننا چاہتا ہے تائیورس تو وہ بھی سن اگر اس سے دشمنی مول لی گئی تو یہ تنہا ہی فیقلولیہ کے لیے خطرہ عظیم بن سکتا ہے اور اس وقت حالات سمحالے نہ سمل سکیں گے ہم تائیورس نے گردن جھکا لی چند ساتھ آنکھیں بند کیے ہوئے کچھ سوچتا رہا پھر اس نے کہا میکارہ بھروسہ کر میری بات پر کہ میں تجھ سے خوف زدہ نہیں ہوں لیکن جو کچھ قردیس نے کہا اس پر یقین ہے مجھے اور میں تجھے اپنوں میں تسلیم کرتا ہوں خواہ اب تو میرے خلاف کچھ کرے تو میرے دوست آہم دوستی کی رسم ادا کریں اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور پھر مجھے سینے سے لپٹا لیا میں نے بھی دل صاف کر لیا تھا چنانچہ ہم دوستوں کی مانند گلے ملے اور پھر ایسا لگا جیسے تائیورس نے سارے خدشات ذہن سے دور کر دیئے ہوں اس نے گہرے دوستوں کا سا سلوک میرے ساتھ کیا بلا شبہ تو بہت ذہین ہے میکارہ لیکن اگر تجھے پسند نہ ہو تو میں کسی دوسرے نام سے تجھے پکاروں نہیں میں ناموں سے کوئی لگاؤں نہیں رکھتا دونے رسیوں کا راست کیسے جانا اور تو کیسے اس خوفناک سمندر سے بچ کر دیوار تک پہنچا اس لیے کہ میرے تیز چھوڑے نے بہت سی آدم خور مچھلیوں کو ٹھکانے لگا دیا اور جب سمندر میں ان کا خون بکھر گیا تو انہوں نے میرا تاقب چھوڑ دیا خوب تو بے حد دلیر ہے لیکن تیرے بارے میں جو عجیب کہانی قرطیس نے بتائی ہے وہ تقریباً ناقابل یقین ہے تاہم تو جانتا ہے کہ مجھے قرطیس پر اندھا اعتماد ہے میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکوں گا میں نے کہا بہرحال اب میری اور تیری دوستی قائم ہو چکی ہے ہم اعتماد کی فضا میں گفتگو کریں گے کیا تو مجھے تھیوڈوست کے بارے میں مزید کچھ بتائے گا اس سے قبل تیری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تایورس نہیں لیکن میرا باپ اسے تاوان ادا کرتا تھا اور یہ بات مجھے ہمیشہ سے ناپسند تھی میں نے اس ناپسندیدگی کا اظہار اپنے باپ سے کیا تو اس نے مجھے بچوں کی طرح سمجھایا اس نے کہا کہ اس کے بہری بیڑے کی طاقت عظیم ہے ہم چھوٹی سی فوج سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تب میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں برسر اقتدار آیا تو میں تھیوڈوست کو جزیاں نہیں دوں گا میرا باپ مجھے سمجھاتا رہا لیکن میں نے اس کے بات کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا اور پھر میں نے درپردہ تیاریاں شروع کر دی میرا باپ تھیوڈوست کو پابندی سے خراج دیتا رہا اور میں اس کے خلاف تیاریوں میں مصروف رہا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ اب میں حکمت عملی سے کام لے کر تھیوڈوست سے مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن افسوس میرے باپ کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ تھیوڈوست کی شکست دیکھے بغیر مر گیا مجھے تھیوڈوست کی ساری قوت کا علم ہے تیورس میں نے کہا نہیں لیکن میں اپنی قوت اور دیوتاؤں کی مدد پر بھروسہ رکھتا ہوں تیورس نے کہا کیا تو مجھے اپنی قوت کے بارے میں بتائے گا ضرور لیکن اس وقت جب تو مجھے تھیوڈوست کی قوت کے بارے میں بتائے گا یہ تو میرا فرض ہے سن تیرے سامنے تھیوڈوست کے جہاز پھیلے ہوئے ہیں ایک ایک جہاز میں کئی کئی سو انسان ہیں سب کے سب جنگجو ہیں اور جدید ہتھیاروں سے مسللے ہیں کیا اس کے پاس بڑے بڑے پتھر پھینکنے والی مشینیں ہیں اس نے پوچھا ہاں وہ مشینیں اس نے بلندی پر نصب کی ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے بہرحال وہ سمندر میں ہے اور ہماری حدود میں داخل نہ ہوں پائے گا ہاں تو مجھے اس کی پوشیدہ رازوں کے بارے میں بتا رہا تھا تو چالاک ہے تایورس میں نے کسی پوشیدہ قوت کا ذکر نہیں کیا ہاں تھیوڈوست کے حالہ تجھے بتا سکتا ہوں اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی خوشک جگہ پر قبضہ کر کے اپنی ایک سلطنت تیار کرے اور پھر اس کے جنگجو سپاہی قرب و جوار کے جزیرے فتح کر کے ایک بڑی قوت بن جائیں اس لیے اس نے اپنا لوٹ مار کا مال ایک جگہ جمع کیا ہے اور وہیں اس کی پوری قوت موجود ہے اوہ شکریہ میرے دوست یہ میری معلومات میں اضافہ ہے اور میرا خیال ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا تاہم میں نے کہا کہ تم اس موجود بحری بیڑے سے نبٹنے کی قوت رکھتے ہو مجھے دیوتاؤں پر بھروسہ ہے تایورس نے بڑے اعتماد سے کہا اور میں نے ایک تھنڈی سانس لی ان دیوتاؤں نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا شکر ہے مجھے ابھی دیوتا نہیں بنایا گیا تھا ورنہ عموماً میری حیثیت یہی رہتی تھی بہرحال ان دیوتاؤں کی صحیح تعداد مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی پروفیسر نہ ہی میں ان کے وجود سے آگاہ ہوں کیوں تم نے تو نیمند دیوتا کی زیارت کی تھی پروفیسر خادر نے کہا میں تم سے اسی سوال کا متوقع تھا میرا خیال ہے تمہارے الفاظ میں جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہی ان دیوتاؤں کی حقیقت ہے تہذیب پرورش پا رہی تھی لیکن ازہان پوری طرح جوان نہیں ہوئے تھے کوئی ٹھوس لائحہ عمل برائے انسانیت نہیں تیار ہوا تھا لوگ طاقت کو نہیں پہچان سکے تھے جو صحیح طاقت رکھتی ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا کہ تیز بارش ہوئی اور سیلاب آ گیا تو اسے پانی کے دیوتا کی حیثیت دے دی گئی آگ لگ گئی اور اس نے جنگل کے جنگل سیاہ کر ڈالے تو اسے بھی دیوتا تسلیم کر لیا گیا انسان ازل سے طاقت کے سامنے جھکتا آیا ہے اور اسی طاقت کو اس نے دیوتا کا لفظ دیا چنانچہ یقیناً کچھ چیزوں کو انہوں نے بھی دیوتا تسلیم کر لیا ہوگا لیکن یونان کی سرزمین تو دیوتاوں ہی کا مسکن تھا بعد میں مجھے ان کے دیوتاوں کے بارے میں معلوم ہوا تو میں حیران رہ گیا لیکن ان کی تفصیل میں تمہیں آئندہ بتاؤں گا ان دیوتاوں کے ساتھ میری خوب گزری پروفیسر اور یقین کرو انہی دیوتاوں کی وجہ سے میں نے طویل عرصہ سرزمین یونان میں گزارا بہرحال اس سے زیادہ میں تیورس سے اور کیا معلوم کرتا تب تیورس نے مجھ سے پوچھا اب تمہارا کیا ارادہ ہے مکارا میں تمہاری سرزمین پر رہنا چاہتا ہوں بسد خوشی لیکن کیا تم تھیاڈوس کے پاس واپس جانا پسند نہیں کروگی اگر یہ جزیرہ میرے لیے تنگ ہے تو میں تمہارے اوپر بار نہیں بنوں گا ربِ ارزاز کی قسم یہ بات نہیں ہے میری بھی یہی خوش ہے کہ تم اس بحری قضا کے پاس واپس نہ جاؤ اور میری قلم رو میں ایک باعزت زندگی گزارو میں بھی یہی چاہتا ہوں تایورس تمہارے جزیرے میں رہ کر میں علم نجم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی اس کا شوق ہے بخوشی تایورس نے جواب دیا اور اسی وقت ایک طرف سے آواز آئی عالی ظرف تایورس تیوڈوس کے جہاز کی جانب سے ایک کشٹی سیدھے جزیرے کی طرف چلی آ رہی ہے اس پر امن کا نشان موجود ہے اوہ ارے اسے آنے دو اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہونے پائے یہ قاسد ہیں تایورس اگر میں ان کے درمیان ہوتا تو ان کا فائدہ ہوتا لیکن ان کا اصل مقصد اطماع میں حجت کرنا ہے اور صحیح معنوں میں تمہاری تیاریوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے میں نے کہا اچھا خوب بہت خوب سنو میکال تم سنو ساحل پر چلے جاؤ خاصدوں کو آنے دو لیکن ان کی جتنی تعداد ہو اتنی ہی لبادے لے جاؤ یہ لبادے ان کے چہروں سے لے کر نیچے تک ڈال دو خبردار وہ کچھ دیکھنے نہ پائیں بہت بہتر تایورس اعظم میکال نے کہا اور پھر وہ چلا گیا اس اطلاع کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں میکارا میں تمہیں اس کا سلح دوں گا سلح مجھے تیری محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے تایورس سلح کا خیال دل سے نکال دے میں نے لاپرواہی سے کہا اور تایورس مجھے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا پھر اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولا آؤ میں تمہیں سمندر کی آنکھ دکھاؤں اور میں اٹھ گیا تب میں نے دیکھا کہ عمارت میں جھروں کے بنے ہوئے ہیں اور ان جھروں سے سمندر صاف نظر آ رہا تھا خوب میں نے تاریفی انداز میں کہا تھیورس کے جہاز ہاں میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کشتی کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی تایورس نے ایک کشتی کی طرف اشارہ کیا اور پھر مانیخیز اندازوں میں میری طرف دیکھ کر بولا کیا تم ان قاسدوں کا سامنا کر سکو گے میکارا کیوں نہیں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا تب ٹھیک ہے تھیورس آزم کو پہلی تکلیف یہی پہنچنی چاہیے اس میں کیا حرج ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا اب چلو میں کچھ اور دکھاؤں تایورس نے کہا اور مجھے دوسرے جھروں کے پر لے گیا دیکھو اس دوسری سیمت دیکھو اور یہاں سے میں نے دیکھا تو سمندر کی دیوار کا اوپری حصہ نظر آنے لگا یہ دیوار کافی موٹی تھی اور اس پر تایورس کی ٹڑی دل فوج تائینات تھی فوجی چاکو چوبن تھے پتھر پھینکنے والی مشینوں کے جال بچھے ہوئے تھے بڑے بڑے کڑھاؤ تھے جن میں سیال کھول رہے تھے ان کے نیچے آگ روشن تھی یہ تھی یہ دوس کے استقبال کی تیاریاں ہیں اور بڑا بھیانک ہوگا یہ استقبال میں نے مسکراتے ہوئے کہا بے شک مجھے دیوتاؤں کی تائید حاصل ہے تایورس نے عقیدت سے کہا اور میں نے اس کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ کیا پھر تایورس نے اپنے آدمیوں کو ہدایت دی اور سمندر کی آنکھ یعنی عمارت سے میرے ساتھ باہر نکل آیا جہاں سے سمندر کا دور دور تک نظارہ کیا جا سکتا تھا سوہم ایک پخصوص گاڑی میں سوار ہوئے اور محل کی طرف چل پڑے بے شک تایورس میں ایک اچھا دوست بننے کی بہت سی صلاحیتیں موجود تھی وہ جس طرح مجھ سے کھل مل گیا تھا یہ اس کی خوبی اور نکدلی تھی تو پھر میں بھی تو برا آدمی نہیں تھا دوستوں کے ساتھ دوست اور دشمنوں کے ساتھ دشمن پھر ہم محل پہنچ گئے یہاں بھی تایورس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر وہ مسکراتے ہوئے بولا اگر تم پسند کرو میرے دوست تو میں تمہارے لیے فائقلولیہ کا لباس مہیا کر دوں تاکہ تم اس لباس میں قاسدوں کے سامنے جاؤ آہ کیسے حیران ہوں گے وہ لوگ گویا لطف آ جائے گا ضرور تایورس میں تیری ہر خوشی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں بہت بہت شکریہ میرے دوست تایورس نے خوش ہو کر کہا اور پھر اس نے اپنے محل کے ایک کمرے میں پہنچ کر لکڑی کی ٹک ٹکی میں لٹکے ہوئے کسی دھات کے ایک گھنٹے پر ضرب لگائی دو خادم اندر آ کر جھوک گئے میرے دوست میکارہ کو دیکھو اور اس کے لیے فوری طور پر ایک خوبصورت لباس مہیا کرو تاکہ یہ ہم میں سے معلوم ہو خادموں نے گھردن جھکائی اور باہر نکل گئے بیٹھو میکارہ نہ جانے کیوں تمہاری آمد سے میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہو گئی ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک اچھا دوست پا لیا ہے میں تیرا اچھا دوست ثابت ہوں گا تایورس لیکن میرے پیارے ساتھی مجھے حیرت ہے کہ تمہارے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ انسانی حقیقتوں سے دور ہے پھر تم کیا ہو میرے بارے میں تشویش مت کرنا تایورس میں جو کچھ ہوں تجھ پر ظاہر ہو جاؤں گا مجھے تشویش نہیں صرف تجسوس ہے تاہم میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا بے فکر رہو تایورس نے کہا اور پھر ایک چوبیدار نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اندر آ گیا جنرل لیپاس اجازت طلب وہ رکا میری طرف دیکھا اور بولا کرتے ہیں اوہ بھیج دو تایورس نے کہا اور اس کے ہنٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہت پھیل گئی تب دروازے سے ایک بلند قامت نوجوان اندر داخل ہوا چھریرا بدن تھا مقصوص قسم کے فوج لیباس میں ملبوس تھا لیکن چہرہ نوجوانوں میں اتنے حسین اور پرکشش چہرے کم ہی نظر آتے ہیں میری نگاہ اس پر جم کر رہے گئی نوجوان نے مجھے دیکھا اور کئی ساتھ تک دیکھتا رہا تب تایورس نے ہمارا تعرف کر آیا جنرل لیپاس میرے دوست میکارہ انوکھی شخصیت کے مالک اور میکارہ یہ لیپاس نہ صرف میری فوجوں کا جنرل ہے بلکہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نو عمر ہے لیکن اس کی فوجی مہارت دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤگی بہت خوب میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور نوجوان پھر مسکراتے ہوئے کہا یہ بات میرے علمیں آئی کہ تھیورس کی طرف سے قاسد آئے ہیں لیپاس نے کہا ہاں تھوڑی دیر کے بعد پہنچنے والے ہیں اچھا ہوا تم آگئے میں تمہارے پاس اطلاع بھیجنے والا تھا میں حاضر ہو گیا ہوں لیپاس نے کہا اس کی آواز سے بھی کم سے نہیں ظاہر ہو رہی تھی بہرحال بے پناہ پرکشش شخصیت کا حامل تھا یہ شخص بھی تب وہ ملازم واپس آگئے جنہیں لیپاس کی فراہمی کے لیے بھیجا گیا تھا اور انہوں نے لیپاس مہیا ہو جانے کی اطلاع دی اور تیورس میری جانب دیکھ کر کھڑا ہو گیا لیپاس تبدیل کر لو میکارہ میرا خیال ہے تمہارا داقلہ اس وقت ہونا چاہیے جب تھیوروز کے قاسد اپنی کہانی کہ چکے ہوں مناسب ہے میں نے جواب دیا اور پھر میں خادموں کے ساتھ باہر نکل گیا خادم مجھے لیے ہوئے محل کے ایک خوبصورت گوشے میں پہنچ گئے اور پھر ایک بہت بڑے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا یہ آپ کی رہائشگاہ ہے اور لباس اندر موجود ہے میں اندر داخل ہو گیا ایک انتہائی قیمتی لباس موجود تھا میں نے زندگی میں لباس بہت کم پہنے ہیں پروفیسر لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ میں بہت جامعہ ضائب ہوں جس دور کا جس نسل کا لباس میں نے پہن لیا اس میں سج کر رہ گیا سو میں نے یونان کے اس جزیرے کے مخصوص لوگوں کا قیمتی لباس پہن لیا اور درحقیقت اس لباس میں میری شخصیت ایسی ابری کہ میں خود دنگ رہ گیا میرا تن و توش میرا قد و قامت اور پھر میری مردانگی کا ایک خاص انداز میں خود کو ہی پسند آنے لگا بہرحال میں نے لباس کی طرف سے پورے طور پر مطمئن ہو کر قاسدوں کے سامنے جانے کے بارے میں سوچا اور پھر میرے ذہن نے ایک دلچسپ پروگرام بنایا ہاں میں دل سے تیورس کی دوستی قبول کر چکا ہوں تو پھر اس کے لیے کام کرنے میں کیا قباحت ہے تھیوڈوس یوں بھی میری پسند کا انسان نہیں تھا اگر جہاز پر میں اس کے ساتھ رہتا تو کسی دن تھیوڈوس کی میرے ہاتھوں موت ہی آ جاتی بہرحال میں انتظار کرتا رہا اور پھر کافی دیر کے بعد میری طلبی ہوئی ایک قادم نے مجھے اطلاع دی کہ تیورس آزم مجھے طلب کرتا ہے اور میں قادم کے ساتھ چل پڑا تیورس نے ایک مقصوص کمرے میں قاسدوں کو بلوایا تھا اور اس وقت قاسد اس کے سامنے دست بستا کھڑے تھے قادم نے میرے لیے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اندر داخل ہو گیا تیورس اپنے بھائے لیپاس اور بزرگوں کے ساتھ موجود تھا ان میں ایک ماہر نجوم قردیس تھا زیرک بوڑھا جس کی میں دل سے قدر کرنے لگا تھا میں اندر داخل ہوا تو سب کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں اور کیا بتاؤں پروفیسر ان لگاہوں میں کیا تھا ہر لگاہ ایک تاثرات الگ قیفیت کی حامل تیورس لیپاس اور قردیس کی نگاہوں میں میری وجاہت کا اعتراف تھا اور سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کے چہرے شدت حیرت سے بدل گئے تھے ان میں وہ سب ہی تھے جو مجھے جانتے تھے یہاں تک کہ الٹوش جس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں تب میری آنکھوں پر تحضیق آمیز مسکراہت پھیل گئی اتنی دیر میں تیورس وغیرہ بھی سمل گئے تھے میکارہ تم الٹوش کے مو سے نکلا ہاں یہی میرا بہدر جرنیل ہے جس کے سامنے میں تم سے گفتگو کرنے کا خواہش مند ہوں اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو لیکن الٹوش شدت حیرت سے پاگل ہوا جا رہا تھا تیورس آزم کو میری طرف سے پیغام دینا الٹوش دراصل میرا تعلق فیقلولیا سے ہے سمندر میں میں تیورس کی خیریت معلوم کرنے گیا تھا یہ اندازہ لگانے کہ اس کی قوت کس قدر ہے بہرحال تمہاری مہمان نوازی کا شکریہ لیکن میں نے اس کے عوض کام کیا تھا تو تم فیقلولیا کے جاسوس تھے میکارا الٹوش نے پوچھا جاسوس نہیں فیقلولیا کی ایک ذمہ دار شخصیت فیقلولیا کے فوجی دستوں کا نگران تیورس نے میری بات لپک لی اور میں خاموش رہا وفت کے ارکان اب بھی سخت حیران تھے پھر الٹوش نے گہری سانس لے کر کہا اگر یہ بات ہے تیورس آزم تو پھر ہمارا کچھ کہنا بے سودھ ہے میکارا سے تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہوگا تم اپنا فرض پورا کرو تیورس نے کہا افسوس اب ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تیورس آزم ممکن ہے اب صلح کی کوئی بات پسند نہ کرے تیورس آزم جس کا کہنا ہے کہ زخمی کے زخموں کا بہتر علاج یہ ہے کہ اسے زندگی سے نجات دیلا دو تیورس آزم جو کسی اچھی یا بری خبر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی حیثیت صرف خبر کی ہے کوئی خبر بری نہیں ہوتی کوئی اچھی نہیں ہوتی اس تیورس آزم نے میکارا کی گمشدگی کے بعد ایک وقت کھانا نہیں کھایا اور اعتراف کیا کہ کاش میکارا زندہ رہتا وہ عظیم تھا اور جب وہ سنے گا کہ میکارا زندہ ہے اور دشمن کا آدمی ہے تو تو ممکن ہے اس کے فیصلے بدل جائیں تو تم کچھ نہیں کہنا چاہتے قاسد نہیں تیورس آزم سوائے ایک درخواست کے وہ کیا ہمیں اس طرح لبادے میں پہنا کر نہ لے جایا جائے بڑی گھٹن ہوتی ہے اوہ زیرک التوش اگر تمہیں لبادے نہ پہنا جائیں تو تب بھی تم فیقلولیہ کی فوجی قوت کے بارے میں کچھ نہ معلوم کر سکو گے اس لیے بہتر ہے کہ لبادے اوڑ کر ہی جاؤ تاکہ تمہارے سر کوئی الزام نہ آئے اور جب تم لوگ گرفتار ہو جاؤ تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ تم نے فیقلولیہ کے لیے زیادہ سرگر میں دکھائی تھی میں نے کہا ہاں اب یہ بات واضح ہو گئی مکارہ کہ تھیوروس کے بہت سے راز راز نہیں رہے ہمیں اجازت دو شاہ شاہ تیورس بے شک ہم اس بار تھیوروس کے لیے بہت بری خبر لے کر جا رہے ہیں گو اس کا کہنا ہے کہ اچھی اور بری خبریں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی لیکن میرا دعویٰ ہے کہ یہ خبر بڑی اہمیت کی حامل ہوگی تمہاری مرضی ہے قاسدوں اور سنتے جاؤ اس کے بعد قاسد بھیجنے کی ضرورت نہیں میں انہیں قبول نہیں کروں گا ہاں میری طرف سے تھیوروس کو بیغام دے دینا کہ میں ہمیشہ سے اس سے نفرت کرتا ہوں اس وقت سے جب میرا باپ اسے جزیہ ادا کرتا تھا اس سے کہہ دینا کہ جن جزیروں کی طرف میں اشارہ کروں انہیں جزیہ کی قید سے رہا کر دے ورنہ میں سمندر میں اس کا قبرستان بنا دوں گا ہم تیرا پیغام دے دیں گے شاہ شاہ الٹوش نے جلتی نگاہوں سے پہلے مجھے پھر تیوروس کو دیکھا اور پھر وہ سب کے ساتھ دروازے کی طرف مڑ گیا آخری قاسد کے جانے کے بعد تیوروس نے ایک قحقہ لگایا اور لیپاس کی طرف دیکھ کر بولا دیکھا لیپاس کیا یہ شخص ماحول بدل دینے کی قوت نہیں رکھتا اور یہ ہمارا دوست ہے لیپاس نے نغمہ بار آواز میں کہا اب تو یہ ہمارے اپنوں کی حیثیت رکھتا ہے اور دیکھو کیا شان ہے اس کی کیا پورے فیقلولیہ میں اس جیسا کوئی دوسرا جاندار موجود ہے تیوروس نے کہا ہرگز نہیں لیکن اس کے بال آگ کی رنگت کی کیوں ہیں اس کا چہرہ چمکدار سونے کی طرح پیلا کیوں ہیں اس کا راز مجھے بھی معلوم نہیں لیکن ہم اس جنگ سے نمٹ لیں پھر اس حیرت انگیز انسان کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کریں گے ہاں تو اب تمہارا کیا خیال ہے مکارہ تیوروس کا رد عمل کیا ہوگا وہ جنونی قیفیت کا حامل ہے چنانچہ تمہیں فوری حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے میں نے کہا کیا خیال ہے کیا اسے یہ خوف نہ ہوگا کہ ہم اس کی قوت سے واقف ہیں وہ اپنی طاقت پر نازان ہے تمہارا ہی خیال درست ہے تو میرے عزیز ساتھی اگر تیوروس نے حملہ کیا تو تم کونسا محاس سمحا لوگی ہم سب حالت جنگ میں ہیں اور اس وقت اس سے امدہ نوازی اور اس وقت اس سے امدہ مہمان نوازی اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ جنگ کرو تیوروس نے مزاہیہ انداز میں کہا اور لیپاس ہس پڑا مہمان نوازی واہ بھائی جان کیا خوب مہمان نوازی ہے مجھے منظور ہے تیورس میں نے کہا محاس کا انتقاب کرو مہمان کے لیے کھانے کا انتقاب میزبان ہی کرتا ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا تب میں نے تیوروس کے دو جہاز تمہارے نام لکھے تیورس فراخ دلی سے بولا اور سب خوب ہنسے میں ان کا شکرادہ کرتا ہوں جہازوں کے ڈبونے کا کام لیپاس کے سپورد ہے لیپاس میں ایک بہترین شخص تمہارے حوالے کر رہا ہوں کیا تم میکارہ کے ساتھ مل کر کام کرنے میں فرحت محسوس کرو گے بے حد شہن شاہتہ یورس لیپاس نے مسکراتے ہوئے کہا تب پھر جیسا کہ میکارہ نے کہا ہے اور جیسا کی توقع ہے کہ تیوروس دیوانگی میں حملہ کرے گا اس لیے تم اپنا محاس سمحل لو ہدایت تمہیں یاد ہوں گی اچھی طرح چلو میکارہ لیپاس نے کہا اور میں مسکراتا ہوا اس کے ساتھ چل پڑا لیپاس کی چال میں بھی دلکشی تھی یہ نوجوان اپنی عمر کی وجہ سے ابھی نسوانیت رکھتا تھا اس کی آواز بہت دلکش تھی گوہ دراز قامت تھا لیکن چال میں ایک عجیب سی قیفیت تھی اور سب سے حسین اس کی آنکھیں تھی بے پناہ جذبیت لیے ہوئے گوہ در ویڑی خدام گوہ در ویڑیان نواز پڑا انسوانیت تھی دل سب ت LE kidding موسیقی